اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کوکنگ وید فاطمہ تو آج ہمارے کچن میں بن رہی ہے بہت ہی ایزی اور سمپل سی ریسپی ثابت مسور جیسے ہم مصر بھی بولتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے دو کپ ثابت مسور لیے اسے اچھی طرح سے واش کر لیے ایک پیاز لیے سے چاپ کر لیے ایک ٹیماتر لیے سے بھی چاپ کر لیے 1 تیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ half cup cooking oil اور یہ ہے باقی کی سپائسز 1 تیسپون نمک 1 تیسپون لال مش پاورڈر 1 تیسپون حلدی پاورڈر 1 تیسپون کالی مش کا پاورڈر 1 تیسپون سفیت زیرہ دھنیا پاورڈر 1 تیسپون ناردانا پاورڈر 1 تیسپون گرم سالا پاورڈر 1 تیسپون وہ کسوری مہتھی ہر امیچ اور ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا تو یہ تھے انگریڈینٹس اسے ہم پریشر ککر میں بنائیں گے کیونکہ اس میں 10 منٹ میں یہ کوک ہو جائے گی سب سے پہلے دال شامل کریں گے اگر آپ پریشر ککر کے علاوہ بنا رہے ہیں تو پھر 30 سے 35 منٹ میں یہ کوک ہو جائے گی اب اس میں پیاس شامل کریں گے ٹیمارٹر نمک میرچ حلدی چیلی فلیکس اور دو گلاس پانی شامل کی ہے اور اسے کور کر کے رکھیں گے لو فلیم پر پریشر ککر میں یہ تسمنٹ میں یہ دال بوائل ہو جاتی ہے تسمنٹ ہو چکے ہیں اب اسے کھولتے ہیں تو یہ دیکھیں دال بوائل ہو چکی ہے اب اس کا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے پین میں کوکنگ آئل شامل کریں گے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کریں گے کلر چینج ہو چکا ہے اس میں باقی کے سپیسے شامل کیا اور ثابت میرچ تڑکہ ہمارا ریڈی ہے اسے دال میں شامل کریں گے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے لاسٹ میں کسوری میتھی اور ہری میچھ ہرہ دھنیا تو یہ ہے ہماری سب دستی ریسپی کی فائنل لک آپ اسے بوائل رائز کے ساتھ بنائیے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ پریس کریں بیل آئیکن تاکہ اس سے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے کمنٹس کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ